وہ ایک حصہ دنیا کے اندر اگر اتنا رہن والا ہے جو اللہ کے اس ایک رحمت کے حصے کو دنیا لوگارا ہے ذرا سوچی اُن نانوے حصوں کا جو اللہ تعالی نے اپنے بندے کے لئے قیامت کے لئے لکھے ہیں لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ کو حصتی و جلال فرما رہے ہیں ہم یہ ہے کہ جب انسان کو ہم رحمت چکاتے ہیں اور اس چکنے کے اندر انسان اس رحمت کا اس قیمت کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اتنا اس کو عادت ہو جاتی ہے اللہ کی اس رحمت کا اس کو اتنا بڑا اتنا دل سے لگا لیتا ہے ان نعمتوں کو اپنے دل سے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ جب ہم اس رحمت کو یا نعمت کو واپس بھی لیتے ہیں تو انسان اللہ تعالی فرماتے ہیں انہو لیہوس و گفور تو انسان مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے مایوس اپنے دن کے اندر اور ناشکری ایردانیہ طور پر جیسے تو انسان اللہ تعالی فرماتے ہیں